اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید قربان قریب آ رہی ہیں اور اس عید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں گوشت بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دل کے مریض ہے جو بلڈ ریشر کے مریض ہے انہیں کس قسم کا گوشت کانا چاہیے اور کس قسم کا گوشت نہیں کھانا چاہیے عموماً کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں یہ ویڈیا آخر تک ضرور دیکھ لے تاکہ آپ کے گھر میں یا آپ کو خود اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے یا کوئی ڈینجر زون میں ہے جس کو ابھی یہ خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ اس سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ اٹھائے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر عام زندگی میں گوشت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں ایک کو ہم بیف کہتے ہیں اور ایک کو ہم مٹن کہتے ہیں بیف جو ہے اس کو ہم عام طور پر بڑا گوشت بھی کہتے ہیں یعنی اس میں گائے کا گوشت ہے اسی طرح بینس کا گوشت ہے اونٹ کا گوشت ہے یہ جو ہے یہ بیف ہے اور مٹن اس کو ہم عام طور پر چھوٹا گوشت کہتے ہیں چھوٹا گوشت اس میں دنبے کا گوشت اسی طرح بکری کا گوشت اور مرغی وغیرہ چکن یہ اس کا بھی شمار باز اوقات اس میں کیا جاتا ہے تو عام طور پر یعنی جو عام ہماری سوسائٹی ہے جو جنرل پیپل ہے عام لوگ ہیں وہ گوشت کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف یو سے گوشت جو ہے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے وائٹ میٹ اور ایک ہے ریڈ میٹ وائٹ میٹ جو ہے وہ میٹ ہے یا وہ گوشت ہے جس میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے اور ریڈ میٹ وہ میٹ ہے وہ گوشت ہے جس میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے جس گوشت میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو وہ دل کے مریضوں کی لئے اور بلٹریشر کے مریضوں کی لئے ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ گوشت جس میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہو تو وہ جو ہے دل کے مریض یا بلٹریشر کے مریض کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں اب ریڈ میٹ کیا ہے وائٹ میٹ کیا ہے اور یہ جو مٹن ہے کیا یہ اس کا شمار ریڈ میٹ میں ہوتا ہے یا وائٹ میٹ میں ہوتا ہے تو بڑا گوشت جس کو ہم کہتے ہیں یعنی گائے بیل بھینس اور اونٹ اس کا گوشت ریڈ میٹ ہے اب گائے یا بیل کی عمر کتنی ہے بھینس کی عمر کتنی ہے اونٹ کی عمر کتنی ہے اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا بچھڑا ہے اس کا گوشت جو ہے اس کو ہم چھوٹا گوشت کی ہونا کہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے بے شک وہ دو سال کا ہے یا بیس سال کا ہے لیکن اگر ہے وہ بیف ہے تو وہ ریڈ بیٹ ہے اور وہ دل کے مریضوں کیلئے ٹھیک نہیں ہے اسی طرح مٹن جو ہے مٹن میں زیادہ تر دھنبے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے اور بکری کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے دھنبے کا گوشت جو ہے یہ بھی ریڈ میٹ ہے یاد رکھیں یہاں پاکستان میں یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ دل کے مریض اور ہائی بلڈ ویشر کے مریض دھنبے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک غلط فہمی ہے دھنبے کا گوشت اگرچہ اس کو ہم چھوٹا گوشت کہتے ہیں لیکن اس کا شمار ریڈ میٹ میں ہوتا ہے اس میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس میں فیٹس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس کو دل کے مریض اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس میں چربی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے تو چربی میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں کيلریز بھی زیادہ ہوتی ہیں تو جب کیلریز کی بات آتی ہے تو دنبے کا گوشت دنبے کا گوشت جو ہے وہ بیف کے بنسبت وزن زیادہ تیزی سے بڑھاتا ہے بیف میں مثال کے طور پر کوئی گائے ہیں اور وہ سہراؤں میں زیادہ دیر تک رہتی ہیں کھانا پینا بھی اس کو اچھا نہیں رہتا اور چلنا پرنا اس کا زیادہ ہے تو اس کی جسم میں چربی کم ہوگی اور اس کے مقابلے میں ایک دنبا ہے اس میں چربی زیادہ ہوتی ہیں اگرچہ چربی کا کلر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ وہ سفید کی سمکہ ہیں لیکن اس سفیدی سے کوئی فرق نہیں پڑتا چربی خواہو مرغی کی ہو چربی خواہو ویجیٹیبل آئلز کی ہو چربی خواہو بیف کی ہو اور یا آپ نے کسی اور ذریعے سے چربی حاصل کی ہو چربی میں کیلریز کے مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی ون گرام کے چربی میں کیلریز کے مقدار نو کیلریز اس میں موجود ہوتی ہے ہنڈر گرام آف فیٹس کانٹین نائن ہنڈر کیلریز اب وہ جس قسم کی بھی ہو اس کا تعلق جہاں سے بھی ہو آپ نے جہاں سے بھی وہ چربی یا وہ فیٹس حاصل کیے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مٹن جو ہے یعنی مٹن کی میں بات کر رہا ہوں دنبے کا گوشت جو ہے اس میں چربی زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے وزن بھی بڑھتا ہے دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کے بڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اب بکری کے گوشت کی اگر ہم بات کرے تو بکری جو ہے یہ آدھا آدھا ہے یعنی اس کو وائٹ میٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ریڈ میٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بکری کا گوشت اگر دل کے مریض یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض مناسب مقدار میں استعمال کرے تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد باقی جو ہے چکن ہیں یا مچھلی ہیں ان کا شمار وائٹ میٹ میں ہوتا ہے اور یہ دل کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں خیر ہمارا ٹاپک جو تھا وہ عید کے حوالے سے تھا عید میں چونکہ مرگی سے تو کوئی قربانی نہیں کرتا نہ مچھلی سے کرتا ہے ظاہری بات ہے یا اس میں مٹن ہوگا یا پھر بیف ہوگا تو ان دونوں کو سمجھانا ضروری ہے ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں کہ بیف جو ہے یہ سارے کا سارا گائی سے لے کر اونڈ تک یہ سب ریڈ میٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے اور دل کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اس کو بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے ان کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے مٹن جو ہے اس میں دنبے کا گوشت استعمال نہ کرے بکری کا گوشت جو ہے وہ مناسب مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کیلوریز کے مقدار بھی نسبتاً کم ہوتی ہے قربانی کے مطالق ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ہم مسلمان اس کو عقیدت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں مذہب کے پوائنٹ آ پیو سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت ہے اس سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے گوشت گوشت ہوتا ہے وہ جس نام پر بھی آپ اس کو زبا کرے جس نام پر بھی آپ اس کی قربانی دے دے گوشت کا نقصان اس سے کم نہیں ہوتا لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے اور یہ کسی کو نقصان نہیں دیتا بلکل اسی طرح نقصان دیتا ہے جس طرح عام گوشت دیتا ہے لہٰذا آپ لوگ کسی کے باتوں میں نہ آئے کسی کے جو غلط فہمی پھیلانے والی باتیں ہیں اس پر یقین نہ کریں میں آپ سب کو عید کے مبارک بات ایڈوانس میں دینا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ نگہ بان